ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں دنیا میں ہوں ابھی فوت نہیں ہوگا مرنے کے بعد پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ وفات سے پہلے میں اپنے مرنے سے پہلے جانچ لوں پہچان لوں مجھے علم ہو جائے مجھے پتہ چل جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے عبدالسلام نے فرمایا بہت ایزی پاتھ ہے بہت آسان وہ عمل ہے اپنے اور اپنے اببہ جان کے تعلق کو دیکھ تیرے اوپر تیرے والد سب راضی ہے تو تیرے اللہ راضی ہے اببہ ناراض ہے تو تیرے اوپر تیرے اللہ ناراض ہے آج دوسروں سے تعلقات بنانے میں بندہ ہنس مک پیش ہوتا ہے اور اپنے والد اور اپنی والدہ سے تعلقات بنانے میں موت پڑتی ہے کہ ان کی کوئی حدمت کر کے بندہ اللہ تعالیٰ جلل شان ہو اسے کیا سے کیا نعمت جلے لے میں نے ایک دوست کی لکھی ہوئی بات پڑھی مجھے بہت اچھی لگی اس نے لکھا کہ آج کل حج کرنا مشکل اور پتہ نہیں کہ قسمت میں حج ہے یا نہیں اور پھر کر بھی لیا تو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں اتنی بات تو ٹھیک ہے اگلا جملہ اس کا ہمیں ہلا گیا اس نے کہا ہر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ شریعت میں حج اور عمرے کا قبول والا ثواب دینے پہ تیار ہے ہم لینے پہ تیار نہیں کہ کیا مطلب کہ کوئی اولاد اٹھ کر صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے نہ اس نیت سے کہ میرے امہ ابا شفقت کی نظر سے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا کتنی بڑی بات اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو واقعی وہ کچھ حدیث پاک کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے ہم اس کو دیکھنے کلتے ہیں نہیں واقعی کہا اس نے کہا حج پتہ نہیں کسی کے مقدر میں آیا نہیں اور حج تو ہے ہی مقدر میں پیسے پہ حج کی بات نہیں ہے مال ہے حج میں چلا جاؤں جی نہیں ہم کئی کارگزاریاں سنتے ہیں مال ہے اور دنیا سویزر لینڈ گھوم رہی ہے انگلینڈ گھوم رہے آئن لینڈ گئے ہوئے ہمیں جزیرہ دیکھنے کے لئے وہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں کہ وہ غریب بیٹھا ہوئے اور وہ وہاں ہی حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالی نے اس کو پہنچا دیا تو یہ قابلیت اور پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ قبولیت اور انعام کی بنیاد پہ ہے اللہ عطا فرماتا میں نے ایک اخبار میں کالم پڑھا کہ صدر زیاؤ لگ اپنے ہیلیکپٹر پہ جا رہے تھے گلگت جانا تھا راستے میں وہ اس کا ہیلی کا کوئی پرابلم ہوا تو انہیں جہاز اتار دیا اس جگہ وہ صحیح کرنے لگے ٹھیک کرنے لگے اس کے کوئی پرزے پرزے جو عملہ تھا یہ نیچے اتر کے بیٹھ گئے تو ایک دیہاتی نے ان کو لسی پلائی جو لسی نہیں ہوتی جائے کوئی ایسا کھرکیہ لی لسی آجائے یہ لسی پلائی تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں بتائیں آپ کی کوئی خدمت انہوں نے کہا دعا کرو اللہ کرم کرے ساتھ والن نے کہا یہ بول کا صدر ہے اسے کچھ بتا دے تجھے انعام دے گا تو انہوں نے کہا تو انعام کیا دے گا بس میری ایک خواہش تھی وہ اللہ پوری کرے گا بتا بڑی ملتوں سے انہیں پوچھو تو یہ دیہاتی کر لگے جی میں نے آج پہ جانا تھا انہوں نے کوئی کسی حساب سے اپنے کیمرے سے اس کی شناخت کارٹ کی تصویر کھینج لی وہ اللہ اسے لے گیا تو اصل تو یہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کی قسمت میں حج نہ ہو کیونکہ حج کے لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو رب نے فرمایا کہ ازل فنناس الحج لوگوں کو حج کیلئے بلائے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلز کیا کہ مولا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی اگتی بھی نہیں بیوادن غیر عزیزن کچھ بھی نہیں اگتا ادھر میں کس کو بلاؤں اور کون آئے گا فرمایا ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے آواز پہنچانا ہمارا کام تو کہتے ہیں اللہ نے روحوں تک آواز پہنچانا دی حضرت ابراہیم کے اعلان کی جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جائے گا جس نے کئی مرتبہ کہا وہ کئی مرتبہ جائے گا اچھے پتہ کیسے چلے گا یہ وہی جا کے پتہ چلے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور نبیک ہو گیا تو اس کا معنی میں نکاتا وہ تو قسمت پہ ہے لیکن ماں باپ کی عزت احترام ماں باپ کو بطور شفقت ڈیل کرنا یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ جور عمرے کا سواف جائے